موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلامون العبادہ اللذین استفاہ مباد محترم ناظرین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ حج سورہ نمبر 22 میں آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 55 تک 18 آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحبک اللہ خوان ان کفور یقیناً اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے بے شک اللہ ہر خیانت کرنے والے اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا جن لوگوں سے لرائی کی جاتی ہے انہیں جہاد کی اجازت دی گئی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر ضرور قادر ہے وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے دفاع نہ کرتا تو بلا شبہ خان کا ہیں اور گرجے اور یہودی عبادت خانے اور مسجدیں دھا دی جاتی جن میں اللہ کا نام بکسرت ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا خوب غالب ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکاة دیں اور نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے رکیں اور تمام امور کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو بلا شبہ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود نے بھی اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلایا اور قوم ابراہیم اور قوم لوت نے بھی اور مدین والوں نے بھی اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا چنانچہ پہلے تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی پھر میں نے انہیں پکڑ لیا چنانچہ میرا عذاب کیسا تھا چنانچہ کتنے ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم تھیں تو وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر اور کتنے ہی کوئے بیکار اور کتنے ہی مضبوط محل ویران پڑے ہوئے ہیں کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ہوتے جن سے وہ سمستے یا کان ہوتے جن سے وہ سنتے بے شک قصہ یہ ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی اور لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَادَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدْدُونَ اور وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا اور بلا شبہ آپ کے رب کے یہاں ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے ایک ہزار برس کی طرح ہے اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ میں نے انہیں ڈھیل دی جبکہ وہ ظالم تھی پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف سب کی واپسی ہے چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لئے مغفرت اور عزت کا رزق ہے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں ہمیں آجز کرنے کی کوشش کی وہی دوزخ والے ہیں اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول و نبی بھیجا جب وہ تلاوت کرتا تو شیطان اس کی تلاوت میں اپنی طرف سے کچھ ڈال دیتا پھر اللہ اسے زائل کر دیتا جو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوتا پھر اللہ اپنی آیتوں کو محکم کر دیتا اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے لیا جعل ما یلق الشیطان فتنة لیلذین فی قلوبہم مرضوں والقاسیت قلوبہم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ تاکہ جو وسوسہ شیطان نے ڈالا ہے اللہ اس کو ان لوگوں کے لئے فتنہ بنا دے جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے اور ان کے دل سخت ہیں اور بے شک ظالم تو دور کی مخالفت میں پڑے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَحَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صَرَاطِ مُسْتَقِيمٍ اور تاکہ وہ لوگ جان لیں جنہیں علم دیا گیا ہے کہ بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے چنانچہ وہ اس پر ایمان لائیں پھر ان کے دل اس حق کے لئے جھک جائیں اور بے شک اللہ ایمان والے لوگوں کو ضرور سراد مستقیم کی طرف ہدایت دینے والا ہے وَلَا يَذَارُ الَّذِينَ كَفَرُ فِي مِرْ يَتْمِنُوا حَتَّى تَعَتِيَهُمْ سَاعَتُ بَخْتَ تَنَوْيَعْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ اور کافر اس قرآن کی بابت ہمیشہ شک میں رہیں گے حتیٰ کہ ان پر اچانا قیامت آ جائے یا ان پر نہایت بانج ہر خیر سے خالی دن کا عذاب آ جائے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ 8 سورہ نمبر 22 میں آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 55 تک 18 آیتیں سنی مومنوں کی دفاع کی بشارت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی طرف سے دفاع کرنے والا ہے ان کا سپورٹ کرنے والا ہے ان کی مدد کرنے والا ہے پھر آگے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ لوگوں کو لوگوں سے نہیں ہٹاتا ایک قوم کو دوسری قوم سے نہیں ہٹاتا ظالموں کو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا تک تو پوری دنیا ویران ہو جاتی پھر آگے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ ان کو یاد رکھتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے یعنی اللہ کی دین کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرے گا اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ملک دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اگر ملک دے گا تو کیا خاصیت ہونی چاہیے وہ نماز قائم کرنے والے ہیں وہ لوگ بھلائی کا حکم دینے والے ہیں برائیوں سے روکنے والے ہیں زکاة ادا کرنے والے ہیں غلب اقتدار کے وقت مسلمانوں کے فرائض کیا ہونی چاہیے اس کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد یہ تذکرہ اللہ نے کئی گاؤں کو بستیوں کو برباد کیا اللہ تعالی نے ان کو محلت دی تھی لیکن ان لوگوں نے اللہ کی محلت سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ سرکشی میں رہے تو اللہ تعالی نے برباد کر دیا بہت سارے کوئیں بیکار پڑے ہوئے ہیں بہت سارے محل ویران پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے اگر اس پر غور کر لے تو ان کا بڑا فائدہ ہے یہ بستیاں خود ظالم تھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا لوگ خود اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا جتنے بھی رسول اور انبیاء آئے پہلے شیطان ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ قرآن کی تلاوت کرتے یا اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے تو شیطان اس میں کچھ ڈال دیتا اللہ تعالی اپنے رحم و کرم سے ان چیزوں کو ختم کر دیتا تاکہ انبیاء علیہ السلام اپنا پیغام اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکیں پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے غور کیوں نہیں کر رہے ہیں اصل میں اندھے کون سے اندھے ہیں دل کے اندھے وہ اندھے ہیں کان بھی ہے سن نہیں رہے اور دل بھی ہے احساس نہیں کر رہے تو وہ اندھے نہیں جو آنکھ کے اندھے ہیں اصلی اندھے تو وہ لوگ ہیں جو دلوں کے اندھے ہیں سینوں میں جو چیزیں موجود ہیں اس کے اندھے ہیں وہ غور نہیں کر رہے ہیں اگر وہ لوگ غور کر لیتے تو ان کا بڑا فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے اللہ نے کان دیا ہے صحیح چیز سنیں آنکھ دیا ہے صحیح چیز دیکھیں اللہ کی نشانیوں بغور کرے تو وہ آرام سے ایک اللہ کو پانے والا ہو جائے گا اور ایک اللہ کی طرف چلائے گا تو یہ مختصر سا خلاصہ تھا اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں اب غور کیجئے آیت نمبر 38 مومنوں کے دفاع کی بشارت ہے ان اللہ یدافعو انی الذین آمنو ان اللہ لا يحب کل خوان ان کفور کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے دفاع کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کو اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا اللہ اس سے محبت نہیں کرتا تو یاد رکھئے کوئی چیز امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہ کیجئے اس کا مال لوٹا دیجئے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دوسرے ہمارے ہی امانت رکھتے ہیں ہم اس میں خیانت کر رہے ہیں ہمارے اندر ناشکری بہت آگئی ہے تو اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کو کسی کا حق مارنے والے کو دبانے والے کو پسند نہیں کرتا ناشکری کو پسند نہیں کرتا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے اب آئیے غور کریں آگے اللہ اپنے بندوں کے لئے کافی ہے اللہ اکیلا کافی سورہ زمر سورہ نمبر 49 آیت نمبر 36 کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے کافی نہیں کیوں نہیں بے شک اللہ تعالیٰ اکیلے اپنے مندوں کے لئے کافی ہے اس کے بعد آیت نمبر 49 اور 40 بغور کیجئے قتال کی اجازت اور جہاد کے بارے میں یہ پہلی آیت اتری ہے کہ جہاد اس لئے ظلم کو ختم کرنے کے لئے ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کے لئے مظلوموں کی مدد کے لئے اس لئے حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تم پر ظلم ہوا ہے تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم آؤ آگے بڑھو اور ظالموں کا ہاتھ پکڑ لو تو یہ آیت پہلی آیت ہے جو جہاد اور قتال کے سلسلے میں ہے اُزِنَ الَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُ اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم ہوا ہے ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے دفاع میں آگے آئیں اور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ضرور ان کی مدد کرے گا اور وہ مدد کرنے پر قادر ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو پکڑتا ہے مظلوموں کی مدد کرتا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ظالموں کو نہیں پکڑتا تب تو تمام چیزیں بیکار ہو جاتی مزیدیں ویران ہو جاتی عبادت خانیں ویران ہو جاتے وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْزُهُمْ بِبَازِلَّ لَهُدِّ وَالسَّوَامِعُ وَبِعُونَ وَسَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُسْکرُ فِي حَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا اور اللہ تعالیٰ اگر نہیں ہٹاتا تو کیا ہوتے یہ سب چیزیں بیران ہو جاتے لوگ تحس نیس کر دیتے ہیں آپ غور کیجئے دیکھئے جہاں اٹیک ہوتا ہے جہاں حملہ ہوتا ہے تمام چیز بیران ہو جاتی ہے لوگ کیا کرتے ہیں اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو جہاں بھی طاقت کا غلط استعمال ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ اپنی طاقت دکھاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی برباد کر دیتا ہے پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو ذکر ہوا ایسے بیعہ ہے سوامے ہے سلوات ہے مساجد ہے تو سوامے سے مراد کیا خان کا ہیں پھر اسی طرح بیعہ سے مراد گرجہ گھر سلوات سے مراد یہودی عبادت خانی مساجد سے مراد مسجدیں ہیں تو دنیا کے اندر یہ سب چیزیں عبادت کے لیے ہیں لیکن اب صرف مسجدیں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان عبادت خانوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ دنیا کے اندر ہیں تو تذکرے کے طور پر اللہ نے ذکر کیا ہے اس کے نام کے طور پر ذکر کیا لیکن اصل چیز اللہ کو جو پسند ہے اور اللہ کا جو گھر ہے وہ مسجد ہے سب سے بہترین جگہ پوری دنیا میں اگر کوئی ہے تو مسجد ہے اور سب سے بری جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے اس لیے کہ مسجد میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور بازار میں انسانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے وہاں جھوٹ بولا جاتا ہے اس لیے بازار سے بچ کرنا ضرورت کے تحت جانا ہے کو لوگوں سے ہٹایا ظالموں کو پکڑا مظلوموں کی مدد کی تاکہ ظلم بڑھتا نہ جائے ظلم جو ہے وہ رک جائے جہاد کے بارے میں یہ پہلی آیت اتری ہے لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے تو آپ آگے بڑھئے مکہ سے مسلمان مدینہ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے گئے اپنا گھر بار چھوڑ دیا مال چھوڑ دیا مکہ والے نے ان لوگوں کو نہیں چھوڑا مکہ والے چھلے بدر کے مقام پر دونوں کا آمنہ سامنا ہوا تین سو تیرہ مسلمان تھے سامنے ایک ہزار کا لشکر تھا ایک ہزار کو یہ غمان تھا کہ وہ تو جیتیں گئیں تعداد پر ان کو بھروسہ تھا لیکن اللہ نے تین سو تیرہ مسلمانوں کی مدد فرمائی تو یہ ایمان کی وجہ سے ہے اللہ پر ایمان اور بھروسہ اتنا زیادہ تھا کہ کچھ بھی سامان نہیں تھا اس کے باوجود بھی اللہ تعالی نے ان لوگوں کی مدد فرمائی تو اللہ کے ہاں سامان نہیں چلتا اللہ کے ہاں بھروسہ چلتا آدمی اللہ پر بھروسہ کرے اور جتنی طاقت ہے اس طاقت کا استعمال کرے تو اللہ تعالی ان کو غلب عطا کرتا کم من فیات قلیلت غلبت فیات کثیرت بے اذن اللہ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سے انچاس کہ کتنے ہی قومیں ایسی ہیں کم تعداد میں لوگ زیادہ لوگوں پر غالب آگئے اللہ تعالی کے حکم سے اور اللہ تعالی طاقتور ہے غالب ہے کوئی ہرا نہیں سکتا اللہ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا جسی نے بھی اللہ کو چیلنج کیا اللہ کے قانون کو توڑا ہے تو اللہ نے اس کو پکڑ لیا ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد کرے گا ایمان والوں کی مدد کرے گا کوئی نہیں ہے جو اس سے روک سکے یا ایوہ اللہین آمنوا ان تنصر اللہ ینصرکم ویو سبت اقدامکم سورہ محمد سورہ نمبر سینٹالیس آیت نمبر ساتھ ایمان والوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا یعنی تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو جمع کر کے رکھے گا اب غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی ہی مدد کرتا ہے سورہ سافہ سورہ نمبر سینٹیس آیت نمبر اکسو ایکتر اکسو تہتر کے درمیان ہے اور تحقیق کہ ہم نے یہ لکھ لیا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد ضرور کریں گے وعدہ ہو چکا ہے پہلے ہی ان کی مدد ہوگی اور ہماری لشکر ہی غالب آئیں گے لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں یہ غلط ہے نہ اللہ کے یہاں دیر ہے نہ اللہ کے یہاں اندھیر ہے بلکہ یہ سب ہمارے اور آپ کے دماغ کا ہیر پھیر ہے ایمان والوں کی مدد ہو کے رہے گی رسولوں کی مدد ہو کے رہے گی لوگ کہتے ہیں کب ہے مدد سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو چودہ کہہ دیجئے اللہ کی مدد بہت قریب ہے اس لئے سبر کے ساتھ کام لینا ہے پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کئی اور آیتوں کے اندر ہے سورہ مجادلہ سورہ نمبر اٹھاون آیت نمبر اکیس اللہ نے لکھ لیا ہے کہ ہم ہی غالب رہیں گے اور ہمارے رسول ہی جیتیں گے وہی غالب رہیں گے اور اللہ تعالی طاقتور ہے اور اللہ غالب ہے پھر اس کے بعد بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی نے جن کو اقتدار دیا انہیں کیا کرنا چاہئے فرائز کیا ہے آیت نمبر اکتالیس ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے زمین میں ٹھاراؤ دیا یعنی زمین دے دیا زمین کا خلیفہ بنا دیا زمین کی ذمہ داری دے دی تو اب ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ نماز قائم کریں زکاة ادا کریں اگر لوگوں میں نماز ہے زکاة ہے بھلاہی کی طرح بلانا ہے برائیوں سے روکنا ہے تو اللہ تعالی زمین دینے والا ہے زمین کیوں نہیں دے گا اللہ نے زمین دینے کا وعدہ کیا لیکن شرط ہے کہ آدمی اپنے اندر قولیٹی پیدا کرے قوم اپنے اندر قولیٹی پیدا کرے اگر یہ خوبی آگئی جن خوبیوں کا تذکرہ سورہ حسرہ نمبر بائیس آیت نمبر اکتالیس میں یہاں موجود ہے نماز قائم کرنے والے ہوں زکاة ادا کرنے والے ہوں بھلائی کا حکم دینے والے ہوں برائیوں سے روکنے والے ہوں یہ چار چیزیں اگر موجود ہے تو اللہ تعالی حکومت دے کے رہے گا کیوں نہیں دے گا تو حکومت اللہ دیتا ہے حکومت لینے کی ضرورت نہیں ہے ہاں عمل کرنا ضروری ہے ایک اللہ کی طرف بلانا ضروری ہے کتنے انبیاء علیم صلی اللہ وسلم دنیا کے اندر ہیں جنہوں نے حکومت قائم نہیں کی اللہ نے ان کو اس کام کے لئے نہیں بھیجا ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا کام کیا تھا صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی اور بتوں کی عبادت سے دور رہو انبیاء علیہم صلی اللہ وسلم اسی کام کے لئے آئے ہیں اللہ تعالی اس قوم کو چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے حکومت ملنے کے لئے حکومت حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے اپنے اندر قومیں قولیٹی پیدا کریں جیسا کہ ایک آیت کے اندر ہے سورہ نور سورہ نمبر چھو بیس آیت نمبر پچپن وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنہم فی الارض کم استخلفالذین من قبلہم ولا يمکننن لہم دینہم اللہ ذرتضا لہم ولا يبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لائش رکون بیشیع ومن کفر بعد ذالک فالائکہم الفاسقون اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں وہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ تعالی نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کیا وعدہ ہے لا يستخلفنہم فی الارض کم استخلفالذین من قبلہم اللہ تعالی زمین میں ان لوگوں کو حاکم بنائے گا جیسا کہ پہلے والے لوگوں کو حاکم بنایا تھا تو شرط کیا ہے ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ایمان بھی صحابہ جیسا مضبوط ہونا چاہئے دھلم الیکین نہیں آزمائش آئے سب کو جھل جائیے مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے منافق آدمی بکھر جاتا ہے بہت ساری پریشانیاں آئے گی آپ کو جھلنا پڑے گا اگر یہ جھلنے کی عادت پیدا ہو گئی تو بڑا فائدہ ہے ایمان اور عمل صالح دونوں کے درمیان چولی دامن کا ساتھ ہے نیک عمل کرنا ہے اور نیک عمل کرتے رہیں گے تو اللہ تعالی حکومت دے گا جیسا کہ پچھلے والے لوگوں کو اللہ نے حکومت دی تھی اس کے بعد کیا ہے اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے مستحکم کر دے گا دوسری چیز پہلے چیز زمین میں خلیفہ بنائے گا زمین دے دے گا زمین کا حاکم بنائے گا اور دین کو مستحکم کر دے گا اور خوف کے بعد در کے بعد شانتی دے گا تو شانتی دینے والا اللہ ہے در کو ختم کرنے والا اللہ ہے آج دنیا میں لوگوں کو شانتی کی تلاش ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک اللہ کو مانے اور ایک اللہ کی مانے تو شانتی ان کو مل جائے گی سورہ نام سورہ نمبر چھے آیت نمبر بیاسی اللہ دین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بغلم اولئیک اللہم الامن وہم محتدون وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک نہیں کیا ظلم کو نہیں ملایا یعنی شرک نہیں کیا انہی لوگوں کے لئے شانتی ہے اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں دنیا کے اندر پیسے والی لوگ ہیں پیسے میں شانتی ڈھوڑتے نہیں ہیں ماننے میں ہے شانتی کس کو ملتی ہے جس کا دل شانت ہو جائے سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر اٹھائیس اللہ دین آمنوا وططمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کا دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہے سنو اللہ کی یادی سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اللہ کو یاد کیجئے شانتی ملے گی شانتی دینے والا وہی ہے تو کہا گیا آگے اللہ فرماتے ہیں تم لوگ میری ہی عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراؤ اس کے بعد جس نے کفر کیا کفر کا راستہ اختیار گیا تو وہی لوگ فاسق ہیں اور گھاٹا انہی لوگوں کا ہونے والا ہے تو اللہ تعالی جن کو حکومت دیتا ہے ان کے اندر یہ کولیٹی ہونی چاہیے یہ کولیٹی اگر موجود ہے تو اللہ تعالی حکومت دے گا اس کے بعد آیت نمبر بیالیس سے چھالیس کے درمیان غور کیجئے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا تو اللہ تعالی نے کئی قوموں کا تذکرہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی وہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں اس سے پہلے بھی نو علیہ السلام کو جھٹلایا ان کے قوم نے قوم عاد نے جھٹلایا ہے حود علیہ السلام کو قوم سمود نے جھٹلایا ہے صالح علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا ہے لوت علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا ہے تو اللہ نے تذکرہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی پھر کہا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ سُمَّا أَخَسْتُهُمْ فَقَيْفَكَانَنَكِيرُ تو میں نے ان کافروں کو محلت دی پھر میں نے ان کو پکڑ لیا کہا اسی ہے میری پکڑ تو اللہ نے پکڑ لیا پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَقَأَيِّبِنْ قَرِيَةٍ أَحْلَقْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِعْرِمْ وَعَطْتُلَتِمْ وَقَصْرِمْ مَشْيِدْ کتنے ہی گاؤں ایسے ہیں جس کو ہم نے برباد کر دیا وہ لوگ ظالم تھے آج ان کی بستیاں لوگ زمین میں غور فکر نہیں کرتے چلتے نہیں دیکھتے نہیں دل ہے سمجھنی رہے کان ہے سننی رہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي السِّدُورِ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی نہیں ہوتی دل اندھا ہوتا ہے وہ اندھا نہیں جو آنکھ کا اندھا ہے اصلی اندھا تو دل کا اندھا ہے سب کچھ سنتے بھی دیکھتے بھی ایک اللہ کو نہیں مانتا دیکھ رہا ہے سن رہا ہے سمجھ رہا ہے پھر بھی ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتا یہ سب سے بڑا اندھا ہے اللہ تعالی ظالم آدمی کو محلت دیتا ہے پھر پکڑ لیتا ہے سعی بخاری کتاب تفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4686 بے شک اللہ تعالی ظالم کو محلت دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے تو محلت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ سرکشی نہ کرے بلکہ ایک اللہ کی طرف چلائے وہ یوں ہی چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ اللہ تعالی اس کو پکڑ لے گا پھر اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 47 سے 48 کے درمیان ہے کفار جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب جلدی چاہتے ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی عذاب آ جائے جی نہیں عذاب تو آنے ہی والا ہے اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور کل قیامت کے دن ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہوگا غور تو کرو کیسا ہونے والا ہے اور یہی وعدہ ہے اور اللہ تعالی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا پھر اس کے بعد آیت نمبر 49 سے 51 کے درمیان ہے نیک لوگوں کا تذکرہ ہے ان کا بدلہ کیا ہے برے لوگوں کا تذکرہ ہے اس کی سزا کیا ہے کہ اللہ تعالی نیک لوگوں کو جو ایمان والے نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو بخش دے گا ان کو بہترین روزی روٹی عطا کرنے والا ہے پھر اسی طرح سے جو لوگ ظالم ہیں کفر کے راستے پر جمع ہوئے ہیں تو اللہ تعالی ان کو دردناک عذاب دینے والا ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 54 کے درمیان ہے شیطان کی وسوسہ اندازیوں کا ذکر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ شیطان کی جو کارستانیاں ہیں شیطان اپنے چیلے چھپاٹوں کے ساتھ آتا ہے آپ سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے آپ گھبرائیے نہیں بلکہ اللہ تعالی شیطان کے وسوسے کو ختم کر دے گا اور اللہ تعالی آپ کی مدد کرے گا رسول اور نبی کی آرزو یہ تھی کہ زیادہ لوگ ایمان لائیں ہر نبی چاہتے کہ لوگ ایمان لائیں ہر رسول چاہتے کہ سب لوگ ایمان لائیں لیکن شیطان بیچ میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے آرزو یا دل بے خیال پیدا کرنا بڑھا یا تلاوت کی اس آرزو میں شیطان جو ہے کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے انبیاء علم صلی اللہ وسلم کوشش کرتے ہیں کہ سب لوگ ایمان لائیں لیکن شیطان بیچ میں رکاوٹ ڈال کے لوگوں کو روکتا ہے گھبرائیے نہیں یہ سلسلہ چلتا رہے گا اللہ نے جس کے قسمت میں لکھا ہے وہ لوگ ایمان والے ہو جائیں گے تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سیدھے راستے پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ شرک وداعت و خرافات سے ہم لوگوں کو دور رکھے آمین توحید پر ہمارا خاتمہ کرے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصحب جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ